کہ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے اپیل دائر کر دی گئی ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف اپیل مقامی وکیل آفاق احمد نے دائر کروائی ہے اپیل کنندہ کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف اپنی جماعت کی صدارت کے لیے اہل نہیں ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا حکم دیا جائے جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں سابق فوجی عمر صدر جنرل پرویز مشرف کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے اپیل دائر کر دی گئی جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف کے خلاف اپیل مقامی وکیل آفاق احمد نے دائر کی اپیل کنندہ کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف اپنی جماعت کی صدارت کے لیے اہل نہیں ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا حکم دیا جائے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو ان کی پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے اپیل دائر کی گئی ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف اپیل مقامی وکیل افاق احمد نے دائر کی ہے اپیل کنندہ کا کہنا ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف اپنی جماعت کی صدارت کے لیے اہل نہیں ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ عمر حیات سے جی امر حیات بتائے گا جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کو ان کی پارٹی کے صدارت سے ہٹانے کا حکم دیا جائے ایسا کہنا ہے درخواست گزار کا جی بلکل یہ درخواست جو ہے فاک احمد ایڈوکیٹ جو ہے ان کی دارت اپیل دائر کی گئی ہے لاہورہ ایک اوٹ میں دائر کی گئی ہے یہ اپیل میں یہ موقف اکٹیار کیا جا ہے کہ سیدل جائج میں درخواست گزار کا موقف سنے بغیر جو ہے وہ اس کو اپیل کو مجھے درخواست مصرد کر دیا تھا درخواست گزار کا کہنا ہے کہ حابد صدر پرویز مشرف جو ہے وہ دو درہ تیرہ کے الیکشن میں نہ اہل قرار پا چکے ہیں اور پلیٹیکل پارٹیز ایس ایس کے تحت نہ اہل شفت جو ہے اس کی صدارت پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے درخواست گزار نے اصدا کیا اپیل میں کہ ارحالت پرویز مشرف کو پلیٹیکل پارٹیز ایس کے تحت پارٹیز صدارت کے عوضے سے ہتانے کا حکم دے جبکہ اس سے قبل سپریم پرویز پاکستان سابق وزیر آزم نیہ نوال شریف کو پارٹیز صدارت کے عوضے سے نہ اہل کر چکی ہے جی مرحیات بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کو پارٹیز صدارت سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ مشرف جو ہیں وہ اپنی پارٹی صدارت کے قابل نہیں ہے ان کو نااہل قرار دیا جائے اپیل میں ایسی درخواست دائر کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے پرویز مشرف کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا حکم دیا جائے عدالت میں درخواست گزار کی جانب سے اپیل دائر کر دی گئی پرویز مشرف کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے اپیل دائر کر دی گئی جس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے استعداہ کی گئی کہ پرویز مشرف کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا حکم دیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے